اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ ایک بہت ہی بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ ہوم آفیز اور پریتی پٹیل کی جانب سے ایک نئی پلاننگ کی جا رہی ہے خاص طور پر ایلیگل امیگرینٹس پر کابو پانے کے لیے تو ایلیگل امیگرینٹس سے ریلیٹڈ آج کی یہ اپ ڈیٹ ہے اور بہت ہی زیادہ اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے خاص طور پر جاننا کہ اب کیا نئی پلاننگ کی جا رہی ہے اور کس طرح سے ایلیگل امیگرینٹس کو ہوم آفیز کس طرح سے کابو کر پائے گا تو اس حوالے سے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں دیئے گے بیل کی اپشن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ پریتی پٹیل کی جانب سے ایک ملک کو دیکھ کر پریتی پٹیل بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے جس نے اپنے ملک میں ایلیگل امیگرینٹس پر بہت ہی اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے تو پریتی پٹیل اس ملک کے اس پلان کو دیکھ کر کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے اور وہ آپ چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے جو امیگرینٹس ہیں ان پر اس کو امپلیمنٹ کرے اور اس طرح سے کابو پایا جا سکے ایلیگل امیگرینٹس پر تو فرینڈ یہ کون سا ملک ہے اور یہ کون سا پلان ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں تو فرینڈ یہ ملک ہے گریس جو کہ اپنا ایسا پلان چلا رہا ہے ایلیگل امیگرینٹس پر جس میں کافی زیادہ ریفیوجی ایجنسی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو تنظیمیں اور ارگنیزیشن ہیں ان کی جانب سے اس کو تنقید کا تو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے اس پلان پر قائم ہے تو یہ پلان گریس کر رہا ہے جو کہ اپنے آف شور سینٹر ایلیگل امیگرینٹس کو ایسی جگہوں پر رکھتا ہے جہاں پر جنگلات وغیرہ ہیں اور دور دراز کے ایریوں میں رکھتا ہے جہاں پر اتنی امبادی نہیں ہوتی ہے اور وہاں پر جو ایلیگل امیگرینٹس رہتے ہیں ان کے لیے ایسی سیچوئیشن ہوتی ہے جیسے کہ ایک کرفیو کی سیچوئیشن ہوتی ہے کیونکہ کافی زیادہ سکیورٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے اور ان کو ایسی بنیادی سہولیات کھانے پینے کی سہولیات اس کے علاوہ آگے پیچھے گھومنے پھرنے کی سہولیات یہ بھی میسر نہیں ہوتی ہیں تو اب پریتی پٹیل جو کہ گریس کے اس پلان سے کافی زیادہ متاثر ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اب اس طرح کا پلان جو یوکے میں موجود امیگرینٹس ہیں ان پر ایمپلیمنٹ کریں اور اس طرح سے ایلیگل امیگرینٹس پر کابو پایا جا سکے تو فرینج جیسا کہ یہ نیوز ابھی ریلیز ہی ہوئی ہے تو ابھی مزید آگے اس پر مزید کریٹیسائز بھی کیا جائے گا یوکے کی جو کہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اورگنیزیشن بنی ہوئی ہیں ان کی جانب سے اور ریفیوجی ایجنسی کی جانب سے بھی تو فرینج اب دیکھنا یہ ہے کہ پریتی پٹیل کیا یہ ایک پلان امپلیمنٹ کر پائے گی اور اس پر عمل درامت کا سنسلہ ہو پائے گا تو آنے والے وقت میں اب معلوم ہو جائے گا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی نومبر کے ماہ میں جو کہ تئیس ہزار کے قریب اللیگل امیگرینٹس یوکے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو کہ پچھلے ماہ کی نسبت یہ جو تعداد نومبر کے ماہ میں ہے یہ ڈبل تعداد ہے تو اس طرح سے اب ان کو قابو کرنے کے لیے اللیگل امیگرینٹس کو مکمل قابو پانے کے لیے اب اس طرح سے یوکے ہوم آفیس کی جانب سے اور پریتی پٹیل کی جانب سے پلاننگ کی جا رہی ہے جو کہ کافی غلط ہے لیکن پھر بھی پریتی پٹیل جو کہ ارگنیزیشن اور اوپوزیشن کے پارٹیز کی جانب سے کافی اس کو غلط سمجھا جاتا ہے اس پلاننگ کو اور گریس کو بھی اس چیز کو لے کر کافی زیادہ گریس کے ممالک کو کو بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے جاتا ہے لیکن خاص کر کے پریتی پٹیل اللیگل امیگرینٹ سے کافی زیادہ جو کہ ان کے لئے سخت اور ترہ ترہ کے قوانین بناتی ہیں تو وہ اس ملک سے کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے تو فرینڈ یہ ایک بہت ہی بڑی اور امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی خاص طور پر اللیگل امیگرینٹ کے لئے جو کہ ان کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپڈیٹ میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ